بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیتی قابل احترام میاں محمد نواز شریف صاحب نہائیتی قابل احترام جناب عاصف علی زرداری صاحب اپوزیشن کی تمام پارٹیز کی لیڈرشپ اور تمام سیاسی جماعتوں کے جتنی بھی وفود اور ڈیلیگیٹس یہاں پہ موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور خصیصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور چیمن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج ہم سب کو ہوسٹ کیا مجھ سے پہلے کافی تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں اور میرے خیال سے بڑے رہنمائی کیلئے ہوتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے میں یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں اور میں اپنے آپ کو اس ایجنڈے تک محدود رکھوں جس کیلئے آج یہ اے پی سی ہو رہی ہے سب سے پہلے تو میرے خیال سے بات ہونی چاہیے ان نقاط پر جن پر ہم متفق نہیں ہیں یا ابھی تک ہمارا اتفاق نہیں ہے جن نقاط پر ہمارا اتفاق ہے ان کو دہرانے یا اس پر بات کرنے کی میں کوئی ضرورت نہیں سمجھتا پچھلے دو سال میں جو ہوا اس حوالے سے کافی کچھ کہا جا چکا ہے میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ بے شک یہ ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے اور بے شک یہ ایک ناکام ترین حکومت ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے اور شاید اس کیلئے قصوروار آپ کم میں زیادہ اس کیلئے شاید خطاوار آپ نہیں میں اس کیلئے شاید آپ کی کمزوریاں کم میری زیادہ لیکن ہم اس مشترکہ اپوزیشن کو بھی کسی صورت ایک کامیاب مشترکہ اپوزیشن نہیں کہہ سکتے پچھلے دو سالوں میں اس کا میں بھی اعتراف کرتا ہوں اور یہ اعتراف کرنے کے بعد میرے خیال سے دو سال بعد ہمیں ایک سنہری موقع ملا ہے اگر آج مل بیٹھ کر ہم کوئی ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ حاصل ہو سکے تو میرے خیال سے یہ اپوزیشن اپنی کریڈیبلیٹی کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس حکومت کو بھی ایک سیریس چیلنج ہم دے دیں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہم نہیں کر پائے تو ہماری کریڈیبلیٹی مزید خراب ہوگی اور اس حکومت کیلئے مزید آسانی پیدا ہوگی یہاں پر بات کی گئی سیلیکٹڈ کی بھی اور سیلیکٹرز کی بھی میرے خیال سے آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک محاص کھولنا ہے یا ہم نے دو محاص کھولنے ہیں ہم دونوں کیلئے تیار ہیں میری پارٹی دونوں کیلئے تیار ہے اگر آج آپ کا مشترکہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سیلیکٹرز کے خلاف محاص کھولنا ہے اور بعد میں سیلیکٹڈ کے لئے محاص کھولنا ہے تو ہم اس کیلئے بھی تیار ہیں اگر آپ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں پہلے سیلیکٹڈ کے خلاف محاص کھولنا ہے اور پھر سیلیکٹرز کے خلاف کھولنا ہے تو ظاہر یہ بات ہے پھر ہم اکثریت کے ساتھ جائیں گے جو بھی آپ کا مشترکہ فیصلہ ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے پارلمنٹ سے مصطفی ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں احتجاجی تحریک شروع کر دینی چاہیے اگر آپ اس پر سب متفق ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں ہم بھی پہلے مصطفی ہوں گے اور اس کے بعد احتجاجی تحریک شروع ہوگی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے ہمیں پوائنٹ اے سے بی جانا ہوگا بی سی سی جانا ہوگا اور مرحلہ وار آگے جانا ہوگا یعنی احتجاجی تحریک پہلے شروع کرنی ہوگی بعد میں آزادی مارچ جیسی کوئی ایکٹیویٹی اور اس کے بعد آلٹیمٹلی مصطفی ہونا تو ہم اس میں بھی تیار ہیں آپ کا ساتھ دینے کیلئے دونوں سیچویشنز میں ہم تیار ہیں لیکن جو بھی کرنا ہے آج تیہ کر لیں اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی تیہ کرنا ہے وہ تیہ کر لیں کم از کم جو ہم کل کو پورا کر سکے ایسی کوئی کمیٹمنٹ ایسا کوئی فیصلہ نہ کیجئے گا جس میں خدا نہ خاص تھا کل پھر ہم کو مزید امبارسمنٹ ہو یہ میری آپ سب سے گزارش ہوگی اور اگر ہم نے تحریک کی طرف جانا ہے تو میری ایک اور گزارش یہ بھی ہوگی کہ اس تحریک کو پھر صرف پولٹیکل پارٹیز اپوزیشن جماعتوں تک محدود نہ رکھیے گا اس میں پھر سیول سوسائٹی مزدور کسان تاجر سٹوڈنٹس وقلا ان سب کو شامل کر لیں اور ایک آخر میں میں مختصر گزارش کروں گا وہ یہ کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہلے سے موجود ہے میرے خیال سے اس کو تھوڑا سری وزیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کی تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے میں بھی یہ گزارش کروں گا یہ میری ریکمینڈیشن ہوگی کہ ہم ایک نئے چارٹر کو جل سے جل تشکیل دے دیں اور اس میں پارلمنٹ کی سپریمیسی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اکاؤنٹیبلیٹری پارلمنٹری سسٹم ایٹینٹ آمنمنٹ پروینشل آٹانیمی سمیت جتنی بھی اہم معاملات ہیں ان کو انکاؤپریٹ کر لیں ہم اس نئے چارٹر میں یہ میری مختصر آپ کے ساتھ کچھ تجاویز تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا اور مزید میرے خیال سے طویل بحث کی اب ضرورت نہیں ہے اب میرے خیال سے فیصلہ کا وقت آگیا ہے ہمیں فیصلے کر لینے چاہئے یہ شکریہ